موسیقی دودھ، مکھن اور گھی وغیرہ میں کولیسٹرول کی خاصی مقدار ہوتی ہے ایسی غزہ کھانے سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے تو پھر خون کی نالیوں کے اندر چکنائی کی تہہ بنتی ہے جو خون کے نارمل بہاؤں میں رکاوٹ پیدا کر کے دل کے دورے کا سبب بنتی ہے سائزدانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بالغ افراد جو بچپن میں تیزی سے بڑے ہوتے ہیں ان میں عمر کے آخری حصے میں ہائی کولیسٹرول کا امکان زیادہ ہوتا ہے یہ تحقیق میڈیکل ریسرچ کانسل کے مالی تعون سے ہوئی ہے جس میں کئی سال کے دوران تین ہزار لوگوں کے وزن اور قد کا جائزہ لیا گیا وبائی امراض اور صحت عامہ سے مطالق ایک جریدے میں چھپنے والی اس تحقیق کے مطابق پندرہ سال کی عمر کے بعد حد سے زیادہ بڑھنے والے وزن کی وجہ سے جسم میں کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کولیسٹرول میں اضافہ یا دوران خون میں چربی کے زیادہ ہونے سے درمیانی اور ادھیر عمر کے لوگوں میں کئی قسم کے موزی امراض پیدا ہو سکتے ہیں جن میں امراض قلب اور دل کے عارضہ شامل ہیں سائنس دان اس عمر کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں کچھ لوگوں میں کولیسٹرول کے زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے جبکہ اسی قسم کے طرز زندگی گزارنے والے باقی لوگوں کو یہ بیماریاں لاحق نہیں ہوتی جن میں تین ہزار افراد پر تحقیق ہوئی جن تین ہزار افراد میں تحقیق ہوئی ہیں وہ مارچ 1946 کے ایک ہی ہفتے میں پیدا ہوئے ان کے قد کو 53 سال کی عمر تک بلترتیب نہ پا گیا اور 53 سال کی عمر میں ان کے کولیسٹرول کو بھی ریکارڈ کیا گیا ان نتائج سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جس کا قد دو سال کی عمر سے پہلے اور پندرہ سال کی عمر کے بعد جتنی تیزی سے بڑھتا ہے اس میں 53 برس کی عمر میں کولیسٹرول کا تناسب اسی حساب سے کم بھی ہوتا ہے اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کولیسٹرول کی بلند سطح کی وجہ 36 اور 53 سال کی عمر جسم میں موجود چربی میں اضافہ ہونا اور پندرہ سے 53 کی عمر کے درمیان وزن کے بڑھنے کا تعلق کولیسٹرول کی سطح میں اضافے کے ساتھ ہوتا ہے اس کولیسٹرول میں لو ڈینسٹی لیپو پروٹین نام کا کولیسٹرول بھی شامل ہوتا ہے خون میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار دل اور دماغ کی شریانوں کو بلوک کر دینے اور ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کا باعث بنتا ہے جرمن محققین کے جانب سے منظر عام پر آنے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آرزہ کلب میں مبتلا افراد کے لیے اگر ٹھیک ٹھیک کولیسٹرول کی مقدار کا تعیون کر دیا جائے تو لاکھوں افراد کو موت کے موں میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے خون میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار آرزہ کلب اور تقریباً 20 فیصد امراض کی وجہ ہے اس کے علاوہ شریانوں کا تنگ ہونا بھی اہم ترین مجوہات میں سے ایک ہے 27 فیصد مرد اور 30 فیصد خواتین اس سے متاثر ہوتی ہیں پاکستان میں 45 سال سے زیادہ عمر کے ہر تین میں سے ایک شخص بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پیشر کی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے انسان دل کی دوسری بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اگر خوراگ میں نصف سے کم سیر شدہ چکنائے کو کاربو ہائیڈریٹ سے بدلا جائے تو یہ خطشہ 35 فیصد تک کم ہو جاتا ہے انڈے اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں مگر انڈے کی زردی کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے پاکستان میں ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق یہ نتائج سامنے آئے کہ مردوں کے نسبت خواتین میں ایڈیل کولیسٹرول کی تعداد کم تھی جبکہ ایڈیل کولیسٹرول سے مردوں کے نسبت خواتین کی تعداد زیادہ متاثر تھی داکٹرز کہتے ہیں عمر جس قدر بڑھتی جاتی ہے آپ کے خون میں اس کے چکنے روکنی مادے کی مقدار بڑھنے کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے مردوں میں اس کے امکانات عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں جن مردوں میں مجموعی کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن ایڈیل کولیسٹرول کم ہوتا ہے انہیں زیادہ مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے کیونکہ ایڈیل یعنی مفید کولیسٹرول اپنے ساتھ چکنائی اور مزر کولیسٹرول ایڈیل کو جگر میں لے جاتا ہے تاکہ جسم سے خارج کیا جا سکے اسی طرح جن مردوں کے خون میں ٹرائی گلیس رائٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے انہیں بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مادہ خون میں کلوٹ بنانے کا سبب بنتا ہے عورتوں میں مجموعی طور پر کولیسٹرول کے مقدار زیادہ ہونے کے باوجود ایڈیل کے مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن سنیاز حیث کی بندش کے بعد کی عمر میں ایڈیل کے مقدار بڑھ جاتی ہے اور ایڈیل کم ہو جاتا ہے ایک اور بات کے خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ بات مورسی اثرات ہیں والدین اور ان کے بہن بھائیوں میں اگر قبل از وقت دل کا مرز نمودار ہو گیا تھا تو اولاد کو موتات رہنا چاہیے کولیسٹرول کے لیول میں اضافے کا سبب بننے والے چنیاتی اثرات کے ساتھ ساتھ ایڈیل میں کمی کا باعث سگریٹ نوشی بھی ہے یہ بات تیشدہ ہے کہ تمباکو نوشی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے چنانچہ کولیسٹرول لیول کو مناسب سطح پر لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے خون میں ایڈیل اور الڈیل اور ٹرائی گلسٹرائٹس کی الگ الگ مدار کیا ہے موسیقی